ہائی فرینڈز گوڑ مورننگ آج میں دیکھئے پراجیتہ پلانٹ کے بارے میں جانکاری دوں گے اگر میری جانکاری آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر لائک اور سسکرائب جلور کریں تو دیکھئے فرینڈز یہ جو پلانٹ ہے میرا جو ہے میں ایک بیلدار پلانٹ ہے جو کافی بیل ہوتی ہے لمبی ہو جاتی ہے اس کو بالکنی میں لگائیں تو کسی بھی طرح اس کو آپ لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے اب یہ چھوٹی سی جو لکڑی ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو باندھا ہوا ہے تو اس کے میں سیڈز کی باعت کر رہی ہی تو سیڈز دیکھئی اس کی فلیاں ہیں کافی فلیاں اس کے اوپڑا آ چکی ہیں اور ڈیلی فوڈ جو سکتے ہیں وہاں سے نئے فلاویں جو سک جاتی یاں سے دیکھئے تو یہاں سے جو فلیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جو فلیاں لگتی ہیں اور اس میں جو سیڈز تیار ہوں گے تو جب یہ فلیاں سک جائیں گے سیڈز تیار جائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کی موائی کر سکتے ہیں تو اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے جو وائٹ کلر کا ہے یہ بیو کلر کا بھی ہوتا ہے لیکن میرے پاس وائٹ کلر کا ہے تو اس کو جو مٹی ہے وہ میں نے گارڈن سویل ہے اور سوڈ میں سیڈ ہے اور بیچ میں جو ہے اس میں جو کمپوشٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ڈالتے ہیں جو چائے پتی ہوتی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے اچھی پلاوری ہو جاتے ہیں چائے پتی جو ہوتی ہے اس کو جب ہم چائے بناتے ہیں سکا کے اچھی طرح سے تو اس کے جو پلانٹ کو ڈالتے ہیں تو یہ دیکھئے کافی میرا پلانٹ جو ہے گھنا ہوا ہے تو اس کو باندہ ہوا ہے میں نے لگڑی کے ساتھ تو کافی اچھے اس کے اوپر شیڈز تیار ہو رہے ہیں تو جب یہ شیڈز تیار ہو جائیں گے تو نئے پلانٹ میں گروہ کروں گے تو ابھی میں اس کی پلانٹ ہسار کوئی شیڑ کھانی نہیں کررہی ہوں جیسے میں نے اس کو لگا ہےائی لگا رہنے دے رہی ہوں تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے جب اس کی پہلیاں تیار ہو جائیں گی اس میں تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد نئے جو both گروہ کریں گے تو اس کو پھر ہم دیکھیں گے کون ساں کار دینا ہے کیسا کار دےنا وہ بات کی بات ہے تو ابھی تو صرف یہی جانکاری میں نے آپ کو دی تھی ہLes پلانٹ جو ہے شیڈز سے تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ پلانٹ لے کر آتے ہیں تو دھیرو پلانٹ آپ تیار کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو دھنیا واد